موسیقی این الدین عند اللہ الاسلام ومختلف الذین امیلی قرآن اللہ برکاتہ آج ہمیں ایک عظیم الشان صحابی رسول کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں آپ یہ جان لیجئے کہ ایسے عظیم الشان صحابی کہ ہزاروں احادیث کے راوی اور ان ہزاروں احادیث کو اپنے سینے میں سمو کر پوری دنیا تک اس علم کو ان احادیث کو پھیلانے والے اس صحابی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا لیکن دل دہلا دینے والا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک شخص مدینے میں داخل ہوتا ہے اور اس کو یہ جستجو ہوتی ہے کہ نبی کے کسی ایسے صحابی تک پہنچا جائے جو کہ ان کی احادیث کو جانتا ہے تو ڈھونٹے ڈھونٹے وہ ایک صحابی کی خدمت میں مدینے میں پہنچے اور وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے عرب کے بیٹھے ہیں اور احادیث یا روایات سن رہے ہیں جب وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ اس صحابی کے قریب ہوتے ہیں اور اکیلے ان کی شام اقتص میں پیش ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کریم کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ اے صحابی رسول اے پیارے اپنے آقا کی زندگی کا کوئی واقعہ کوئی حدیث ہمیں بیان کر دیں ان سے کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث ہمیں بیان کر دیں جو آپ نے خود سنی ہو یہ سن کر صحابی رسول ایک خاص کیفیت وجدانی کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں میں تمہیں بیان کرتا ہوں یہ کہنے کے بعد ایک زور کی چیخ مارتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ شخص حیران ہو جاتا ہے پھر وہ خوش میں آتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر یہی بات کہتے ہیں ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں ابھی تمہیں سناتا ہوں نبی کی حدیث اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں تقریباً تین سے چار مرتبہ یہی عمل دھورایا جاتا ہے کہ وہ جب نبی علیہ السلام کی حدیث کو اپنی زبان مبارک پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں سبحان اللہ آپ دیکھیں یہ تھا صحابہ کا ایمان کہ ایک حدیث بیان کرنے کی سٹارٹنگ اس کے شروع کے لیے ان کو ان کے دل پہ اتنا وزن کے دماغ پہ اتنا بھار محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور وہ نبی کے عشق میں دوب جاتے ہیں اور اپنی بہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں جب تین سے چار مرتبہ حضرت ابو حریرہ بہوش ہوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو وہ شخص پھر یہی مطالبہ کرتا ہے پھر حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اسی طریقے سے گھر میں بیٹھے تھے اور میں اور وہ وہاں پر اکیلے تھے آپ نے مجھے بیان کیا آپ نے مجھے بتایا کہ روز قیامت تین طرح کے لوگوں سے اللہ کریم حساب سٹارٹ کرے گا اس میں سب سے پہلا شخص ہوگا حافظ قرآن اس کو لایا جائے گا اللہ کریم کے سامنے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب وہ ابو حریرہ حدیث پیان کر رہے ہیں اپنے دل کو تھام دیجئے یعنی وہ حدیث کے جو بیان کرنے کے لئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تین سے چار مرتبہ بہوشی کے عالم میں جانا پڑا بیان کرتے ہیں کہ حافظ قرآن کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن کو لے کے آیا جائے گا اور اللہ کریم اس سے پوچھیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے اس سے پوچھا جائے گا تجھے قرآن کا علم دیا گیا تو نے اس پہ عمل کیا تو وہ آگے سے جواب دے گا کہ میں نے اس پہ مطلب اس کو حاصل کیا قرآن کے علم کو جو اللہ کریم نے اپنے نبی پر اتارا تھا اور میں نے اس کے مطابق عمل کیا تو اللہ کریم اس کو کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے تو یہ کام اس لئے کرتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور لوگوں نے کہا اس لئے اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے پھر ایک اور شخص کو لائے جائے گا جو کہ صاحب مال تھا یعنی مال اور دولت اس کے اپنے پاس واپر تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ تُو نے اپنے مال کا کیا کیا تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے رستے میں تیرا دیا ہوا مال خرص کیا تو اللہ کریم جب آگے سے اس کو کہیں گے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نہیں تُو نے اس لئے خرص کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں لوگ تیرا نام لیں لوگ تجھے بڑا سمجھیں اور تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں تیسرا وہ شخص ہوگا اس کو بھی لائے جائے گا وہ شخص ہوگا جو کہ اللہ کے رستے میں جہاد قتال کرتے ہوئے شہید ہو گیا ہوگا اس سے بھی یہی سوال پوچھا جائے گا کہ تُو نے کیا کیا تو کہے گا کہ میں نے تیرے دین کی خاطر اپنی جان قربان کرتی تو اللہ کریم اس کو پھر فرمائیں گے کہ تُو نے اپنی جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں لوگ تجھے جری کہیں تُو نے میرے رستے میں میرے دین کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہادری کے نام پر جان لکھائے تو اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہی تینوں اشخاص کے ذریعے سے اللہ کریم جہنم کی آگ کو بڑھکائیں گے اور اس کے اندر مزید لوگوں کو داخل کریں گے تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری بہنوں آپ یہ سوچیں کہ یہ حدیث ایک صحابی بیان کرنے سے پہلے تین مرتبہ بہوش ہوتے ہیں کیوں بہوش ہوتے ہیں ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے اس وجہ سے بہوش ہوتے ہیں کہ ایک تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اسی کے اندر اللہ کریم کا بھی فرمان ہے جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان کے اوپر جاری قیامت کے اوپنے کیا معاملات ہوں گے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ فہم ہمیں سمجھ لینا چاہیے اس واقعے سے کہ ابو حریرہ بہوش اس لیے بھی ہوئے کہ اتنے نیک پرہیزگار یعنی عالم یعنی قاری یعنی حافظ قرآن یعنی شہید یعنی جہاد و قتال کرنے والے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے جب وہ ریاکاری کرتے ہیں تو ان کے عامال ضائع کر دی جاتے ہیں اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تو میرے بھائیوں بزرگوں بہنوں اور دوستوں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم جتنے مرضی عامال کرنے لیکن اگر ہمارے عامال میں اخلاص نہیں ہے تو ہم جہنم کی آگ کا اندھن بننے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ